میں فرحان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر کلیم رضا صاحب ہم بیٹھے ہیں سمرکن اسٹریٹ میڈیکلی انیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تو ڈاکٹر صاحب آپ اس انیورسٹی میں کافی عرصے سے ہیں اور بہت سارے انڈیا سے اسٹوڈینٹ آتے ہیں اس کے بارے بتائیے کہ یہاں کی پڑھائی اور انڈیا کے پڑھائی میں کیا ڈیفرنس ہے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ ہمارے پاس ہمارکن سٹریٹ میڈیکلی انیورسٹی میں اتنے شاد عرصے میں دوسرا آپ کا ویزٹ ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں آپ ان کے لیے جو ہے وہ اچھی طریقی سے ان کی رنمائی بھی کر رہے ہیں اور ان کی دیکھ بال بھی کر رہے ہیں روک افٹر کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جترے بھی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے بھی یہ ایک ظاہرش کروں گا کہ آپ بھی جو فران صاحب کی طرح آپ کے جو سٹوڈینٹس ہیں جو مارے پاس یہاں پہ پڑھیں ان کی آپ لوگ بھی لک افٹر کریں اور ان کی آپ خور لیتے رہیں تو ہمارے پاس فران صاحب میں تو اسامرکان سٹریٹ میڈیکل یونیسٹی میں فاسٹ انٹرنیشنل فکلٹی میمبر تھا تو میں دوزار اکیس جنوبری سے یہاں پہ ہوں اور تاب ہمارے پاس تقریباً وان فیفٹی سے راؤنڈ اکور ٹو ہنڈرڈ انٹرنیشنل فکلٹی کے سٹوڈینٹس تھے اور پھر آہستہ آہستہ یہ کارماں کافلہ بڑھتا گیا اور آپ ہمارے پاس تقریباً پچیسو سے تین ہزار سٹوڈینٹس ہیں اور ہم نے پھر فکلٹی ریکروٹ کی اور میں نے فاسٹ ٹائم جب مجھے رسپانسیبلیٹی ملی ہمارے پاس تین ہزار سٹوڈینٹس ہزار سٹوڈینٹس ہزار سٹوڈینٹس ہزار سٹوڈینٹس ہزار سٹوڈینٹس کے ساتھ اپنے ہی کنٹری سے فکلٹی بھی ریکروٹ کرتے ہیں یہ بتائی کہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو بہت سارے دیکھا گیا ہے کہ یو پی اور بیہار سے آتے ہیں جہاں کہ ہندی میڈیم میں بچے پڑھائی کر کے آتے ہیں اس ٹائپ کے بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کتنا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ان کو کوپپ کرنا اور یہاں انگلیش میڈیم میں ہوتا ہے تو کتنی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں دیفکلٹی شروع میں چونکہ ہم نے یہ چیز ریلائز کی تھی یہ صرف انڈیا کے لئے نہیں ہے بلکہ پاکستان سے بھی جو ہمارے سٹوڈینٹس آتے ہیں وہاں کے بھی کچھ ریجن سے جو سٹوڈینٹس آتے ہیں ان کے لئے بھی ہمارا کمیونکیشن کا بیریر رہا ہے تو افیکٹیو لرننگ تو جب تک افیکٹیو کمیونکیشن نہیں ہوگا تو وہ پاسی بڑھ نہیں ہے اس لئے ہم نے جتنے بھی جو آپ میڈیکل کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ہم فکلٹی اپنے ہی کنٹری سے بلائیں ابھی ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیا سے اور پاکستان سے فکلٹی ممبرز موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو کریکلم کو بھی فالو کرتے ہیں انگلیش میں بھی پڑھاتے ہیں اور اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنی جو نیٹیو لینگوج ہے اس میں بھی اس کو لیکچر دیتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں جی تو یہ بتائیے کہ یہاں چھ سال کا ٹوٹل کورس ہے پہلے سال میں جب بچے یہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں تو کون سا سبجیکٹ ایسا ہے جن کو ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہمارے پاس یہ تو جو بیسک میڈیکل کوالیفکیشن ہے وہ سکسیر ہے اور ویسے بھی جتنا یہ جو سینٹرلیشن سٹیٹس ہیں چونکہ یہ ایک وقت سویت یونین کا ایسا تھا تو یہاں پہ بیسک کنسیپٹی ایڈوکیشن کا سکسیر ہی ہے اگر کسی جگہ سے بچے پانس سالہ ایم بی بی ایس کا پروگرام وہ کمپلیٹ کر کے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے بہت ساری انویسٹریز میں وہ اپرووڈ نہیں ہے ان کی منسٹری سے یہ ایک 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 سپورٹ ایڈوکیشن ہے جو فائی ویر ایڈوکیشن پروگرام ہے چونکہ ان کا جو لوکل کرپلوں میں وہ سیر سکس ایر کا ہے ایم ڈی کا جو پروگرام ہے تو ہمارے پاس ابھی جو فرس سمسٹر کا جو یا فاسٹ ایر کا جو سبجیکٹ ہے وہ سب سے جو ایم پارٹنٹ ہے وہ میڈیکل کے لیٹی ٹی یومن آناٹمی کا ہے تو ہم ابھی آناٹمی دیپارٹمنٹ میں بیٹھیں تو ہمارے پاس ابھی تقریباً ڈیلی تین سے چار گروپ ساتھ ہیں تو ہم ان کو سٹرکچرز کا بھی لے کے جاتے ہیں میوزیم میں ڈیمانسٹریشن بھی ہوتی ہیں باقی ہم ٹکنالوجی کا بھی جو استمال کر رہے ہیں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ سٹوڈنٹس زیادہ جو افیکٹیو لرننگ ہے وہ زیادہ جو اس کا فوکس ہے وہ میڈیکل سبجیکٹس پر رہے ہیں ورمان تو چھ سال میں اس نے باقی بھی نان میڈیکل سبجیکٹس بھی پڑھنے ہیں لیکن زیادہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو زیادہ آورز ہیں وہ اس کو دیے جائیں میڈیکل سبجیکٹس کے